بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں آج ہم جس پروگرام کی بات کر رہے ہیں اس کا نام ہے سکلڈ ورکر سٹریم اپلیکشن گائیڈ کے حوالے سے ہم اب وہ گائیڈنس میں گائیڈ دے دوں گا یہ پورا ہی آپ لے لی جگہ مجھ سے پروگرام کا نام ہے نوہ سکوچیا نومینی پروگرام اور اس کے اندر جو ہے میں آپ کو انفرم کروں گا کہ کون لوگ اس میں الیجبل ہیں اور آپ لوگ کس طریقے سے اپنی الیجبلی خود چیک کر سکتے ہیں خود چیک کرنی کے لیے آپ کو اس گائیڈو کھولنا پڑے گا یہاں آپ دیکھ رہے ہیں تقریباً 32 پیجز ہیں یہاں سے گزرنا پڑے گا اور اس کے بعد آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ کس کے لیے ہے تو is this skilled worker stream right for you یعنی کہ آپ کے لیے بہتر ہے یا نہیں تو وہ لکھا ہوا ہے آپ پڑھ لیں گے اس کے علاوہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ what you need to know before you apply کیا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کسی بھی پروگرام کو یا اس پروگرام کو apply کرنے سے پہلے you must apply to level 2 government provisional and federal program نوہ سکوشیا provisional program زیادہ پی این پی کا پروگرام ہوگا صوبائی پروگرام ہوگا اور اس کے علاوہ فارڈل پروگرام بھی ہے level 2 بھی ہے تو زیادہ مطلب لیول 1 سے آپ لیول 2 میں جاتے ہیں اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ if you are nominated by the province of nova scotia apply to ircc for your permanent resident visa within six month of receiving your nomination certificate جیسے ہی آپ کو آئی ٹی مل جاتا ہے آپ کو nomination مل جاتا ہے اس پروگرام کے تحت تو آپ کو چھے مہینے کے اندر اندر فیڈرل جو ہے وہ آئی ٹی جاری کر دے گا کہ آپ آ سکتے ہیں کینڈا کیونکہ باللال جانت آپ کو آپ کو کینڈا ہی ہے اب اس کے اندر جو چیز آپ کو خیال کرنی ہے وہ دیکھنی ہے سب سے پہلے 9 دو نیشنل اکیپیشنل کلاسیفیکیشن یعنی کہ NOC کوٹس بتا ہونے چاہیئے اس میں zero management کے لیے ہوتا ہے آپ کے علمیں پہلے سے اس وڈیو بہم بات کر چکے ہیں اس کے علاوہ اے ہے professional jobs that usually require a university degree ٹھیک ہے بی میں technical jobs ہوتی ہیں skill trades ہوتے ہیں آپ کے علموں میں ہونا چاہیئے اس کے علاوہ سی میں intermediate jobs that usually require a high school diploma یعنی کہ inter pass چلے گا اور اس کے علاوہ ڈی ہے labor jobs that require no education or previous training یعنی کہ ڈی کا ڈیگری وہ ہوتی ہے جو labor jobs ہوتی ہیں جس میں وہ آپ سے ڈیگری نہیں مانگتے اور آپ سے وہ training یا certificate یا diploma کچھ بھی نہیں مانگتے وہ اس کو کہتے ہیں ڈی کا ڈیگری آپ کہتے ہیں کہ یہ تمام اس program میں eligible ہیں آپ کے mind میں آگے آپ آسان کر دوں میں اس کو تو you may need you may need a license or certificate for job you have to be offered تو اگر کوئی ایسی job آپ کرنے جا رہے ہیں جس میں license کی requirement ہوتی ہے ایسے کام ہوتے ہیں نا تو کہتے ہیں وہ دینا پڑے گا آپ کو اب اس کے علاوہ ہم چلتے جائیں گے اور دیکھتے جائیں گے تاکہ میں آپ کو shot کر دوں پڑھنا تو آپ نے خود ہی اس کو ہے پورا پڑھنا ہے تو یہاں پر لکھا ہوا ہے criteria اس کے علاوہ gather the document you need کیا کرنا ہے آپ کو ظاہر بات ہے ہمیشہ میں نے کہا ہے کہ آپ کو فلاں program کے لیے تمام جو جو documentation ہے وہ gather کرنی ہے in order کرنی ہے all document must be in pdf جو document بھی بنائیں گے soft کو بنائیں گے تو وہ pdf میں ہونا چاہیے word میں بھیج دینا documents with image must be scanned in color scan copy ہونی چاہیے proper ہونی چاہیے with all pixels ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ colored ہونی چاہیے text only documents may be scanned in black and white جو text ہے زیادہ بات ہے وہ black and white میں ہوگا پریشان مات ہو جانا تو یہ کہہ رہے ہیں وہ the total size of all document must be no more than 50 megabyte MB تو انہوں نے کو بتا دیا ہے کہ جو فائل آپ بنائیں گے اس کی حد کیا مقرر کی گئی ہے اور پھر لکھا ہوا ہے کہ each file name must be no more than 50 characters all document must be clear enough to read ایسا document مت بھیج دینا جسا لوگ کرتے ہیں ہمارے صد بھی کرتے ہیں موبائل تصویر کھے چھے document بھیج دیتے ہیں کہ یہ پڑھ لو دیکھ لو کیا ہے لکھا ہوا ہے اور تصویر بھی ہلی بھی ہوتی ہے ہم ہی نہیں پڑھ پاتے ہم پڑھیں گے تو جواب دیں گے بارال یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ documents in language on other than English اور French تو اگر آپ کی کوئی language change ہے مطلب فرزمپل آپ نے اردو میں document بھیج رہے ہیں نکانامہ بھیج رہے ہیں یا کسی اور زمانے بھیج رہے ہیں تو اس کی translation کی true copyہ کو بھیجنی ہوتی ہے جو آپ کے designated جگہ سے verified ہو یہ نہیں کہ اردو میں ہی آپ نے نکانامہ بھیج دیا آپ نے کہا قبول کرو اس کو document related to your job offer اس کے اندر آپ وہ تمام document آپ نے لگانے ہیں جو آپ سے مانگ رہے ہیں NSNP 200 your employer must be complete and sign this form it prove that you have offered your permanent full time job تو جو آپ کو NSNP 200 کے جو form ہوں گے وہ بھی بھرنے ہوں گے پھر آپ کو اس کے اندھی کے دونوں کا support اس میں شامل ہوگا document related to your work experience وہ تمام آپ کو لگانے ہیں checklist ڈیوی ہے document related to your education training وہ بھی لگانے ہوں گے یہ دماغ میں رکھے گا جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جہاں پر یہ need ہے جہاں پر یہ needful ہے وہاں کرنا ہے کام آپ نے ہر ایک اندر نہیں ہے نا جیسا فرزمپل certificate ہو ڈپلومہ ہو ڈگری ہو یا کوئی بھی چیزیں ہوں وہ آپ سے C تک مانگ رہے ہیں D میں نہیں مانگ رہے ہیں تو وہ لوگ confuse نہ کریں آپ کو کہ کیا کہہ رہے ہیں اب اس کے علاوہ this table shows that score you need in each language test to meet this آپ یہاں پر کہتے ہیں listening میں 5 reading میں 4 writing میں 5 اور speaking میں 5 یہ آپ کو لینے ہیں اگر آپ ilds ڈیم کر رہے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ no code ڈین آ جاتے ہیں تو پھر آپ کو 4.5 3.5 44 کر کے آپ نکال سکتے ہو کوئی پرولم نہیں ہوگی یہ بہت ہی minimum ہے پاسپورٹ کے حوالے سے آپ کو پوری انفرمیشن دی جا رہی ہے کہ آپ کو پاسپورٹ کس کے سنگ پر دینا ہے پور بتا دیا the passport date of issue expiry کا خیال کرنا photo کا خیال کرنا یہ تمام چیزیں لکھی ہوئی ہیں دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ سکرین روک کر بھی اس کو download کر سکتے ہو یا دیکھ سکتے ہو document related to your immigration status if your country live in Canada اگر آپ کینیڈا میں ہو تو کیا ہوگا وہ الگ معاملات ہیں document related to your move to Nova Scotia وہ document بھی لگانے ہیں جو آپ کو move بہار ہے تو آپ کو جو move کرنا ہے document کی اضافہ ہو جائے گا وہ آپ کو یہاں پر دے دیئے گئے ہیں the application process کیا ہے جی یہاں پر پورا بتا دیئے گئے ہیں apply to the NSNP under the skill worker go to آپ کو ویب سیٹ دی دی ہے یا دیکھ رہے ہیں novascoccia.ca slash ensnp or to submit your application یہ on an application ہے جو آپ کو submit کرنی ہے you will either be nominated or refused تو کہتے ہیں امید کر رکھئے کہ اگر آپ fully eligible ہیں تو دو کام ہوں گے یا تو آپ nominate ہو جائیں گے یا آپ refuse ہو جائیں گے دونوں باتوں کے لیے آپ نے تیار رہنا ہے یہ بھی ہو گیا اب اس کے علاوہ یہ جو questions ہیں if we refuse your application you will notify direct refuse نہیں کریں گے دیکھیں کہتے ہیں کہ if we decide to refuse your application اگر ہم یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم آپ کو refuse کر رہے ہیں تو ہم آپ کو یا آپ کے representative کو آپ مطلب آپ نے direct کی کام سارا کر لیا تھا اپنے لئے یا representative جو آپ کی بحاف پر یہ کام کرتا ہے آپ کا جو consultant ہے وہ یہ کام کر رہا ہے تو اس کو ہم دس دن پہلے بتا دیں گے کہ بھائی یہ چیزیں reassess کر کے یہ application ڈالو یہ کمیاں ہیں یہ خامیاں ہیں یہ خرابیاں ہیں اس کو آپ فل کریں آپ مان لیجئے کہ آپ دس دن میں ان کی بات پوری کر دیتے ہیں تو آپ جیت گئے لیکن اگر آپ نہیں کرتے تو پھر آپ کو refuse کر دیں گے you will notify your representative by email this decision is final there is no appeal process دس دن کے بعد جو ہے ہم آپ کو یا آپ کے consultant کو بتا دیں گے بھائی صاحب کہ اب آپ refuse ہو گئے ہو اور اس کی کوئی appeal نہیں ہے we may extend your nomination ask for letter support for your temporary work permit apply for permanent residence اس کے علاوہ tell us when you become a permanent residence آپ کب تک آ سکتے ہیں Nova Scotia contact within 30 days of your arrival in Nova Scotia send us these documents اگر آپ اپنا ایک مہینہ کا ٹائم مانگتے ہیں تو جو چیز آپ کو اس ٹرم بھیجنے پڑیں گی وہ بھی انہوں نے لگ دی ہیں a copy of confirmation of permanent residence جو آپ کو دیا گیا ہے a copy of passport ٹھیک ہے جی پوری your Nova Scotia contact information including your current address your phone number your email یہ تمام چیز آپ دیں گے اور contact us by ان کو کچھ جس number پر آپ نے contact کرنا ہے ای میل کرنا ہے آپ نے وہ ہے immigration at the rate novaskochia.ca اب یہاں پر part 2 ہے for employers وہ جو آپ کو job offer کر رہے ہیں جو بلا رہے ہیں ان کے لئے is this skill worker streamed right for job or offering تو یہاں پر جو ہے وہ ان لوگوں سے بات ہو رہی ہے اب کہ جن لوگوں نے offer کرنی ہے تو یہاں پر یہ تمام چیزیں ان لوگوں کے لئے آپ کے لئے نہیں ہے جیسے آپ کو میں نے کہا آپ کو میں نے اکثر ویڈیوز میں کہا ہے کہ یہ باتیں وہ نہ لکھتے employers کے لئے کہ اگر ان کو پتا ہوتا کہ یہ بلاتے کیسے ہیں تو اس لئے جو جیسے ہم ہماری company ہے for example ہماری جو کیا کرتے ہیں لوگ ہم لوگوں کو ایک case کو double کرنا ہوتا ہے یعنی کہ ایک طرف ہمارے employee ہوتا ہے اس کو بھی documentation کر کے دو file ملا کے دو تمام کام کرو at the same time پورا process آپ نے employer سے بھی کرنا ہے اس کو یہ کچھ نہیں پتا ہوتا کہ اب کس طرح بلانا ہے تو دو حکومتوں کے ساتھ کرنا ہوتا ہے اور دو لوگوں کو دیکھنا ہوتا ہے ایک بلانے والا ایک جانے والا دونوں کو آپ نے کرنا ہے اب انگروں نے جو document gather کرنے ہیں وہ بھی آپ کا screen اندر آ رہے ہیں یہ آپ نے gather کرنے ہیں اور اس کے علاوہ آپ نے for the applicant and the employee document checklist یہ پوری checklist دے دی ہے پوری آپ نے check کرنی ہوتی ہے ٹک کرنے ہوتے ہیں کہ جی ہاں یہ سب کچھ میں نے کر لیا ہے اور آخری میں questions اگر کوئی پر رہ جاتے ہیں تو آپ کو phone number دے دیا گیا ہے آپ کو email address دے دیا گیا ہے آپ ان کو خط بھی لکھ سکتے ہیں انہوں نے وہ بھی دے دیا ہے الگ 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 آپ کو تمام بھی دے دیں گئے ہیں کوئی قصر نہیں چھوڑی find nova scotia immigration for the falling social media websites اگر آپ ان کو follow کرنا چاہتے ہیں آنواری خبروں کے لئے تو آپ ان کو facebook پہ اور twitter کے اوپر بھی follow کر سکتے ہیں تو میں نے تیزی سے کیوں بولا کیونکہ یہ document 32 پیج کے جو ہیں اس میں چوبیس پیج تو آپ کے کام کے ہیں چھ ساتھ آٹھ پیج آپ کے کام کے نہیں ہیں تو چوبیس پیج مان لیجئے آپ اپنے case کو اپنی cv کو سامنے رکھیں اس کو پورا پڑھئے اور اس کے بعد جو وہ require چیزیں کرتے ہیں وہ کیجئے جس طرح آپ سے وہ کہتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ nova scotia website بھی جائیں گے تو وہاں پر employers آپ کو Canada job bengar مل جائیں گے وہاں پر آپ کے پاس وہ بھی ہیں recruiting companies بھی ہیں تو وہاں پر آپ جا کر بھی ان باتوں کے سامنے رکھ کر آپ ان سے کہہ سکتے ہو کہ جی میں میں نے اس میں apply کرنا ہے تو مجھے kindly job buffer کے حوالے سے جو آپ support کر سکتے ہیں جو help کر سکتے ہیں یہ میری cv ہے ان کے وہاں پر address لکھے ہوئے ہیں آپ تمام سے دکھی ہوئے ہیں آپ بھیج دیں document اپنے and they will support you تو اس کے انر کیا ہوتا ہے کہ آپ ان کو لکھے بھیجیں ان کو phone کر دیں زیادہ بہتر ہے کہ جی میں پاکستان سے بات کر رہا ہوں میرا یہ نام ہے میں c بھیجنے چاہ رہا ہوں آپ کو اور میرے پاس وہ تمام چیزیں ہیں جو وہاں پر لکھی ہوئی ہیں میں اپنا آپ کو eligible سمجھتا ہوں میں for example اگر آپ a میں b میں c میں ہیں تو وہ آپ کو پتا ہوگا کہ جی میں نے a c بھی کرنا ہے میں نے ilds بھی کرنا ہے جو بینڈوں مانگ رہے ہیں وہ میرے پاس ہے تمام چیزیں میرے پاس ہیں دکھا دیں ان کو بھیج دیں آپ کو یہی بولیں گا کہ بھیج اپنے ڈاکومنٹ تو وہ دکھا دیں اور اگر آپ خود کمپنیز اپلائے کرتے ہیں تو یہ اپشن آپ کے پاس موجود ہے کرنا چاہیے کیونکہ ایک ریکیورورنٹ کمپنییں کمیشن لیتی ہیں تو کمیشن کے لئے آپ تیار ہیں تو کرنا پڑے گا باقی اگر پھر بھی کوئیسن رہتا ہے اور آپ نوو سکوشہ سے ہی پوچھن چاہتے ہیں تو ان کے بھی فون نمبر بھی ایویلیبل ہے ان سے بات کر لی جائے گا ایمیگریشن کی ایمیل ایڈریسز بھی ایویلیبل ہیں اور ایڈریسز بھی ایویلیبل ہیں آپ ان کو لکھ کے بھیج سکتے ہیں یا اپنا جو ڈاکومنٹس ہیں وہ ان کو ڈسپیچ بھی کر سکتے ہیں but they will just give you a reply if they want to give you a reply اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ